سورہ الطارق وما ادراکم الطارق اور تمہیں کیا معلوم کہ الطارق رات کے وقت ظاہر ہونے والی چیز کیا ہے اَن نَجْمُ الثَّاقِب ایک نہائیت ہی روشن ستارہ موسٹ پرابیبل اس سے مراد نار سٹار ہی ہوگا کیونکہ نار سٹار جو ہے ایک تو اس کی پوزیشن کبھی بھی چینج نہیں ہوتی فکس رہتی ہے وید رسپیکٹ ٹو زمین اسی لئے آپ نے جب کبھی بھی زمین کے اوپر ڈائریکشن یا سمت معلوم کرنی ہو تو نار سٹار کو لوکیٹ کیا جاتا ہے جو ایک بڑا سا ایک دبے اکبر بنتا ہے آسمان کے اوپر سات ستاروں کا ایک چمچ نمہ نقشہ سا آسمان پر اس کے جو فرنٹ والے دو ستارے ہوتے ہیں ان کی سید میں سب سے روشن ستارہ جو ہے وہ نار سٹار ہوتا ہے اور اگر نار سٹار آپ لوکیٹ کر لیں کسی بھی بیابان کے اندر یا سمندری سفر میں ریگستان کے اندر اور اپنا رخ آپ اس کی طرف کر لیں تو وہ آپ کا رخ شمال کی طرف ہو جاتا ہے آپ کے دائیں طرف مشرق بائیں طرف مغرب اور بیک سیڈ پہ جنوب ہوگی ایک سمپل فرمول ہے اسی کو کمپاس کے ذریعے بھی معلوم کیا جاتا ہے چونکہ کمپاس کے جو نیڈلز ہیں وہ سوئیاں ہمیشہ نار کی طرف وہ پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہیں کیونکہ ارت مگنیٹک فیلڈ موجود ہے جس کی وجہ سے آپ جب بھی کمپاس رکھیں گے تو آپ کی وہ جو سوئی ہے وہ نار کی طرف ہو جائے گی اسی کے اوپر آپ کو نار سٹار بھی نظر آئے گا میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی بھی قسم یاد فرماتا ہے اس اعتبار سے یاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیزیکل فینامنا آف نیچر قانون قدرت کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں دراصل ان چیزوں کا کمال نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والے کا کیریٹر آف دی یونیورس کا کمال ہے جس نے یہ اتنی پرفیکٹ چیزیں پیدا فرمائی ہیں اس قسم کو یاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے ان کل نفس لما علیہ حافظ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ مقرر نہ ہو یعنی ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو محافظ کے طور پر مقرر کیا ہوا ہے جو اس کے نام اعمال لکھتے رہتے ہیں کیونکہ ہم اس سے پہلے بھی سورہ المتففین میں پڑھ چکے ہیں ان فرشتوں کے بارے میں ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتیں مقرر کیے ہیں جو کہ انسان کے نام اعمال لکھتے رہتے ہیں سورہ الانفطار کے اندر وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ اور بے شک ہم نے تم پر فرشتیں مقرر کیے ہیں کہ رامل کاتبین جو کہ لکھنے والے معزز فرشتیں ہیں يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو بخاری المسلم میں اس کی ڈیٹیل بھی آتی ہے کہ فرشتوں کے تبدیلی کے اوقات فجر اور اثر کی نماز کا وقت ہوتا ہے فجر کے وقت فرشتیں آتے ہیں اور جو اس سے پچھلے دن اثر کے وقت کے فرشتیں آتے ہیں وہ رخصت ہو جاتے ہیں پھر یہ فرشتیں اثر تک ڈیوٹی کرتے ہیں اور اثر کے وقت پھر نئے فرشتیں آ جاتے ہیں اور وہ پھر فجر تک ڈیوٹی کرتے ہیں اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب یہ فرشتیں اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا تو جو نیک بندے ہیں اللہ کے اللہ کو سیریس لینے والے تو فرشتیں کہتے ہیں جب گئے تھے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے جب لوٹے تو اثر کی پڑھ رہے تھے اور دوسرا فرشتوں کا گروہ کہتا ہے کہ جب ہم گئے کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتیں مقرر ہیں انسانوں کے اوپر یہ چھوٹے بچوں کو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ بغیر خوف کے بھاگتے پھرتے ہیں اور بعض وقت ایسی ایسی ان کو چوٹیں آتی ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ انسان اگر بچوں کو خود سنبھالنا چاہے تو کبھی سنبھال نہیں سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا موجزہ ہے بچوں کا بڑا ہو جانا اور اوٹ پٹاں گھرکتیں کرنا ان تمام چیزوں کے باوجود ان کی حفاظت ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتیں مقرر کی ہوتے ہیں اللہ یہ کہ جس کی موت کا وقت آج ہے وہ ایک الاغ بات ادروائز آپ دیکھتے ہیں کہ بچے بھاگتے ہوئے کبھی ان کو چوٹ آتی ہے تو بلکل کن پٹی کے قریب کبھی بلکل آنکھ نکلتے نکلتے بچتی ہے تو بندہ کہتا ہے شکر ہے بچت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتیں مقرر کیے ہیں اور اس کونٹیکس میں اس حدیث کو بھی یاد کر لیں جو صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2311 بڑی لمبی حدیث ہے جس کا لبے لباب یوں ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آکے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وظیفہ بتایا تھا تو نبی الاسلام سے جب انہوں نے ڈسکس کیا تو آپ نے فرمایا یہ تین راتوں سے جو تمہارا مہمان ہے اور پھر انہوں نے ارز کی کہ اللہ کے رسول اس نے مجھے بتایا کہ اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھ لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ ایک محافظ تم پر مقرر کر دے گا فرشتہ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ شخص ہے تو جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی ہے کہ جو شخص آیت القرصی پڑھ کے سو جائے تو صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مقرر ہوتا ہے تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے اوپر مقرر ہوتے ہیں پس انسان کو دیکھنا چاہیے غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا فرمایا ایک بے قدر پانی کا کترہ تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے اتنی کمپلیکس کریشن کر دی ہے صرف انسان اپنی پیدائش کے اوپر غور و تفکر کر لے تو اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور شناخت نصیب ہو جائے گی خلق من بائن دافق اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا منی کے کترے سے یخرج من بائن الصلب والترائب جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی پروڈکشن ظاہر ہے کہ جو ہم خوراک کھاتے ہیں اسی سے ہی وہ گوھر نایاب جو ہے لیکوڈ بنتا ہے جس سے انسان کی یعنی پروڈکشن کا ریپروڈکشن کا سسرا جاری ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے ہم اسے نکالتے ہیں بے شک وہ ہستی جس نے انسان کو ایک بے قدر پانی سے پیدا کیا ہے اسے واپس لانے پر بھی قادر ہے یعنی وہ جب گل سڑ کے مٹی ہو جائے گا وہ اللہ جس نے بے قدر پانی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب انسان گل سڑ کے بلکل ہڈیاں بن جائے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی انسان کو واپس لے یہ اللہ کی قدرت ہے یعنی دنیا میں انسان نے کوئی چھپا کے قتل کیا تھا دنیا کو تو پتا نہیں چلا دنیا کی پولیس سے بھی آپ نے آنکھیں چھپا لی عدالتوں سے بھی بچ گئے جھوٹی گوائیوں کے ذریعے لیکن قیامت والے دن جس شخص نے دنیا میں جرم کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا سارے کے سارے راز کھل لیں گے اور اللہ معافی دے یہ جو راز کھل لیں گے نا بڑے بڑے نیکوکاروں کی مٹی پلید ہو جانی ہے دنیا میں انہوں نے نیکوکاری کے لبادے اڑے ہوئے تھے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے قیامت والے دن جب ان کے اوپر برا وقت آئے گا تو انسان یہ نہیں پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ حضرت صاحب بھی صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے وائزین کو اپنی انتڑیوں کے گرد گدے کی طرح چکر کارتے ہوئے دوزخ میں دیکھا ہے جس طرح آج کل ہمارے یہاں پر سب کانٹینٹ میں تو رواج ہے نا بیل کو جوتا جاتا ہے اس طرح گدے بھی جوتے جاتے تھے جو ایک کولو کے جس طرح یہ بیل ہوتے ہیں تو وہ چکر کارتے تھے پانی نکالنے کے لیے یا سٹے سے گندم کے دانوں کو علاق کرنے کے لیے ان کے پاؤں وہاں پڑتے تھے تو جس طرح گدے یوں گھومتے رہتے ہیں اس طرح اپنی انتڑیوں کے گرد ان کو گھومتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اور نبی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل جنت پھر ان سے پوچھیں گے کہ یہ تم لوگ تو تمہاری باتیں سن کے تو ہم جنت میں پہنچ گئے ہائے 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 تو تم لوگ کیوں جہنم میں ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم جو کہا کرتے تھے اس پہ خود عمل نہیں کیا کرتے تھے اس لیے وہ کہا جاتا ہے کہ مولوی جو کہہ رہا ہوتا ہے نا اس پہ آپ عمل کریں مولوی جو کر رہا ہوتا ہے نا اس پہ عمل نہ کریں کیونکہ کرنا جو ہے نا وہ مشکل کام ہے نیکی کا کام لوگ کو واضح نصیت کرنا بہت آسان کام ہے تو اس دن راز فاش کر دیے جائے اللہ تعالی انسان کے گناہوں پہ پردہ ہی رکھے ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں ہم سے درگزر والا معاملہ فرمائے ایسا بھی ہوگا کہ بال لوگوں کے گناہوں پہ اللہ تعالی پردہ رکھ لے گا ان کے ظاہر ہے کہ وہ ان نیک عمال کے سبب بھی ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا باقی جس کی مٹی پلید ہونی ہے وہ تو ہو جانی ہے اور میں نے دیکھا ہے ریاکار لوگوں کو تو بخاری میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی ریاکار کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ ایک دفعہ اس کی ریاکاری پبلک کے سامنے آیاں نہ کر دیں ہم نے کئی علماء کو دیکھا ہے پوری پوری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیئے بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر الٹی میٹلی ان کا وہ پورے کے پورے کچھے چٹے کھل کے سامنے آ جاتے ہیں سکینڈلز کی فارم میں اور ایچوز میں اور جب سے ہماری ویڈیوز آئی ہیں تو زندہ اور مردہ سارے بزرگوں کے کچھے چٹے کھل کے سامنے آنا شروع ہو گیا تو اللہ ما شاء اللہ تعالی فما لہو من قوت ولا ناصر تو جب وہ راز فاش کر دی جائیں گے فما لہو من قوت ولا ناصر پس اس دن نا تو اس شخص میں خود کوئی زور ہوگا اللہ سے بچنے کا ولا ناصر اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا یعنی قیامت والے دن اللہ تعالی سے کوئی نہیں چھڑا سکے گا جب وہ شخص اللہ تعالی کی گرفت میں آ جائے گا نہ تو وہ خود اپنی طاقت کے ذریعے بٹھ سکتا ہے نہ اس کو کوئی دھونس کے ساتھ بچا سکتا ہے یہ شفاعت بالعذن کا معاملہ بھی سمجھیں یہ شفاعت بالوجاحت نہیں ہے کہ دھونس کے ساتھ کسی کو چھڑوا لیا جائے قرآن کی جو ڈاکٹرین ہے اس ڈاکٹرین کے اندر شفاعت جو ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہے اللہ جس کے لیے اجازت دے دے گا اس کے لیے شفاعت ہو جائے گی اللہ تعالی کے حضور کوئی شخص کسی کو دھونس کے ساتھ زبردستی کے ساتھ چھڑوا نہیں سکتا تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے کوئی وہاں پہ مددگار نہیں ہوگا اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گی قیامت کے دن تو میں تجھے اللہ کے حضور چھڑوا نہیں سکوں گا یعنی دنیا میں تو میں اپنے مال سے تجھے جو ہے وہ اکومنڈیٹ کر سکتا ہوں لیکن اللہ کے حضور اگر پکڑ ہو گئی تو پھر قیامت والے دن میں تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑوا نہیں سکوں گا اللہم اجرنا من النار اللہم من نحییتہو منا فأحیی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الائیمان آمین وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ قسم ہے آسمان کی جس سے بارش برستی ہے ظاہر ہے کہ وہ آسمان کی قسم اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کریئٹر آف جو آسمان ہے اس کی قسم یاد فرمائی ہے اور بارش کے اوپر یہ سب قسم یعنی یہ نظام زندگی ڈیپینڈنٹ ہے بارش ختم ہو جائے تو دنیا سے انسانیتی ختم ہو جائے گی جاندار ختم ہو جائے گی یہ پورے کا پورا وارٹر سائیکل جو ہے وہ بارش کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے سورج کی روشنی سے سمندروں کا پانی ایوپریٹ ہوتا ہے وہ بارش کی فارم میں زمین پہ برستا ہے گلیشیز کی فارم میں پہاڑوں پہ سٹور ہوتا ہے پھر اسی سورج کی روشنی سے وہ پگلتا ہے وہاں سے دریا چلتے ہیں زمین کے اوپر بھی زمین کے نیچے بھی اور ہم زمین کے نیچے سے وہ پانی نکالتے ہیں اوپر سے بھی استعمال کرتے ہیں بارش بھی الٹی میلٹی زمین اگاتی ہے زمین اگانا چھوڑ دے تو اللہ تعالی مارا ہے کہ قسم ہے آسمان کی جس سے بارش برستی ہے والارضی رات السدر اور اس زمین کی جو بارش سے پھٹتی ہے یعنی وہ بارش زمین میں پھٹتی ہے تو جو دانہ ہم نے بویا ہوتا ہے اس تک جب وہ نمی پہنچتی ہے تو وہ دانہ پھٹتا ہے اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں اور پھر باہر نکلتی ہیں اور الٹی میلٹی جو ہے وہ کھیتی اور درخت سامنے آتے ہیں ظاہر ہے کہ اللہ کی قدرت کا شاکار ہے سر کسی شخص کو یہ نہ پتا ہو نا کہ بیج میں سے درخت نکلتا ہے یا کھیتی آپ اسے منوا ہی نہیں سکتے یہ تو ہمارے ایکسپریس میں چیزیں آئیں ہیں نا اس لیے ہم مان رہے ہیں کائنات میں ہر چیز موجزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم کچھ موجزات کے عادی ہو چکے ہیں یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا موجزہ ہے انڈے میں سے چوزے کا نکلنا بڑا موجزہ ہے لیکن اس کو چونکہ ہم بچپن سے observe کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں وہ awkward نہیں لگتا ورنہ یقین کریں جس شخص نے انڈے سے چوزہ نہ نکلتا دیکھا ہو اس کو جب پہلی بات آپ یہ بات بتائیں کہ یہ جو تم پوری زندگی انڈا توڑ کے کھا رہے ہو لیسدار مادہ اس میں سے چوزہ نکلتا ہے وہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیسدار مادے میں تو دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اس میں سے اتنا خوبصورت چوزہ نکلے جس کے اندر جان بھی ہو اس کے پھر پر ہوں پروں کی ایروفائل سٹرکچر ہو اس کے اندر اس کے گردے ہوں سارا بلڈ کا سسٹم ہو پھر پیدا ہوتے ہی وہ اپنی خوراک تلاش کرنا شروع کر دیں ایک چوزہ نہیں کوئی بنا سکتا سر چوزہ تو بہت بڑی بات ہے چوزے کی چونچ نہیں کوئی بنا سکتا زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں ایسا بنا سکتی جس میں سے چوزہ نکلے اس چیزے تو بیالوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ زندہ چیزیں مردہ سے نہیں کبھی بھی بان سکتی مرگی نہیں انڈا دینا ہے اس میں سے چوزہ نکلنا ہے ہاں اب آپ اس انڈے کو چاہے مشین کے نیچے رکھتے ہیں مشین میں یا کسی مرگی کے نیچے انڈا کوئی نہیں بنا سکتا بیج کوئی نہیں بنا سکتا درخت سے بیج ٹوٹے گا اور ایک بیج کے اندر پھر ہزاروں درختوں کا ڈیٹا ہے کیونکہ اس سے جو ایک درخت بننا ہے اس سے پھر ہزاروں بیج ایک آپ تربوز جو کاٹ رہے ہیں وہ دیکھنے کو تو ایک تربوز ہے لیکن اس میں کروڑوں تربوزوں کا ڈیٹا پوٹینشلی موجود ہے جتنے بیج ہیں وہ آگے ایک ایک بیج ایک ایک تربوز نہیں ہے ہزاروں تربوز ہیں کیونکہ اس ایک بیج سے جو تربوز بننا ہے اس میں ہزاروں بیجوں نے تو یہ اللہ کی قدرت ہے تو قسم ہے آسمان کی جس سے بارش برستی ہے اور اس زمین کی جو پڑ جاتی ہے بارش کے برسنے کی وجہ سے اللہ تعالی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے بسیقل یہ اسی طرح اشارہ ہو رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالی بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی ایک مردے کو بھی قبر سے نکالنے پر قادر ہے یعنی یہ فیزیکل فینامینا آف نیچر تمہارے ایکسپینئنس میں ہے اس سے تو کسی کا انکار نہیں ہے نا تو بس اسی پر قیاس کرتے ہوئے سمجھ لو کہ وہ اللہ جو ایک بے قدر بیج کو چھے عرب گناہ بڑا درخت بنانے پر قادر ہے مردہ زمین سے نکال کے اس کو اس لیول تک لے جانے پر قادر ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کوئی گل سڑ کے ہڈیوں میں مل جائے اور اس میں سے دوبارہ سے اس مردے کو زندہ کر لے کیونکہ یہ ایکسپینئنس تو آپ کے سامنے انہو لقول فصل بے شک یہ قرآن قول فصل ہے یعنی قرآن ultimate truth ہے اس میں جو کچھ آگیا بس وہی قانون ہے یہ بات ہو رہی ہے قیامت کے قائم ہونے کے کانٹیکسٹ میں کہ یہ قرآن جو کہہ رہا ہے نا کہ مر کے تمہیں اللہ کے حضور پیچھ ہونا ہے تو یہ ہو جانا ہے وما ہوا بالحضل قرآن کی باتیں کوئی حسی مزاگ نہیں ہیں ہائے 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 کیسا تھا اور دست انداز ہے یہ کوئی مزاگ کی بات نہیں ہے بڑی سیریس چیز ہے یہ قول فصل ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ جو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے قرآن پرپس کے ساتھ اتارا گیا اور یہ پرپس کے ساتھ اترا فیصلہ کن کتاب ہے اس لیے آپ دیکھیں اس کتاب کے اندر جو کانفیڈنس لیول ہے نا سر وہ دنیا کے کسی کتاب میں نہیں ہے قرآن اگر آپ ترجمہ سے پڑھیں نا تو اس کی سب سے ڈومیننٹ چیز آپ کو نظر آئے گی اس کا کانفیڈنس کہ یہ کرو تو بچ جاؤ گے یہ یہ کرو گے تو مارے جاؤ گے پورے اعتماد کے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے پورے پیشن کے ساتھ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ایک امریکن یوت منسٹر مسلمان ہوئے جوشوہ ان کی یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے ان کے اسلام لانے کے اوپر ایک کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں انگلیش کے اندر ہے آلموسٹ ایک گھنٹے کی how Bible led me to accept اسلام Bible کی وجہ سے میں کیسے اسلام تک پہنچا اس میں انہوں نے قرآن حکیم کے حوالے سے ایک ورڈکٹ دی ہے کہ جب یہ میں نے کتاب پڑھی کتاب ان کو جمعہ والے دن گفٹ کی گئی تو منڈے تک وہ پوری قرآن پڑ چکا ویڈا تھا سبحانہ اللہ علیہ ویڈا ہو تجھے پوری زندگی نہیں پڑھا ہے پورا قرآن purpose of life کی تلاش میں لوگ ہیں وہ کہتا ہے میں تو بس جب میں نے جمعہ والے دن رات کو قرآن شروع کیا تو میں نے ایک رات میں اپنا دل اس کتاب کو دے دیا تھا سورہ آل عمران اور سورہ نسا تک جب میں پہنچا تو اس نے کہا اس کتاب کی مجھے سب سے جو زیادہ attractive جی لگی ہے وہ اس کتاب کا confidence ہے جس طریقے سے یہ دھڑلے کے ساتھ بات کرتی ہے کتاب کوئی رکھ رکھا ہو نہیں ہے سیدھی سیدھی کھری کھری بات ہے تو وہ انسان کے اوپر بڑا اثر کرتی ہے کہ اتنے confidence کے ساتھ صرف خدا ہی بات کر سکتا ہے ہم لوگ تو بھا جب کرتے ہیں ایسا کرنا چاہیے بہتر ہے یوں کر لیں تو اللہ تو اسی دیو ہم کہتے ہیں نا کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور یہ جو کہانیاں کسے سٹوریاں یہ دین اور ہے قرآن بہت سخت ہے اپنے مزاج کے اندر اور بڑا سٹیٹ فاروڈ ہے اچھا یہ بات کافروں کو بھی سمجھ آ گئی تھی سورہ یونس میں آتا ہے نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آو یہ بہت سخت ہے تو اللہ تعالیٰ میں نبی اسے فرماؤں مجھے کوئی اختیار نہیں میں اس کتاب کو بدل سکوں میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو اللہ میری طرف کرتا ہے اے نبی تم فرماؤں میں خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بالفرص اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا یہ ہے جناب اس کتاب کا کونفیڈنس وما ہوا بالحض یہ قرآن کوئی حسی مذاق کی بات نہیں ہے اچھا اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی یہ بعض وقت کبھی مثال دینے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں نا کوئی اللہ کے لیے مثال بیان کر دیتے ہیں یا کتاب اللہ کے لیے تو وہ لوگ بعض وقت کہتے ہیں جی وہ نکلے کفر کفر نہ باشد وہ کہتے ہیں یہ تو آپ نے بڑی گستاہی کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ نے قرآن کے بارے میں بات کر دی اب یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ مثال خود بیان فرما رہا ہے کہ قرآن فیصلہ کن کتاب ہے یہ کوئی حسی مذاق کی چیز نہیں ہے اب یہی بات اگر میں کر دوں نا کہ یار یہ قرآن مذاق نہیں ہے وہ کہیں گے یا آپ نے مذاق کا لفظ قرآن کے لیے استعمال کر لی ہے میں پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ میں کبھی بات کر دیتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ٹانٹ کے طور پر کی ہے تانہ دیتے ہوئے جب کافر کہتے ہیں نا اس کتاب میں یہ جو چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان ہوئی ہیں مکھی کی مثال ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہ ہمیں کوئی اس بات میں حیاء نہیں ہے کہ ہم مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی ہاں ہم چاہتے ہیں اس کے ذریعے تمہیں گمراہ کر دیں اور اس کے ذریعے تمہیں ہدایت دے دیں یعنی گمراہ کسے کریں جو بات مان لیں اس کو گمراہ کریں نہیں جو بات نہ مانیں قرآن ترجمے سے نہ پڑھے وہ گمراہ ہو یا مان کے بھی نہ پڑھ کے بھی نہ مانیں وہ گمراہ ہو اور جو بات قبول کر لیں وہ ہدایت کے تو میں اس پر اکثر بولتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بات ٹانٹ تانے کے طور پر کی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے گمراہ تو نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گمراہ وہ ہوگا جو اس بات کو نہیں مانے گا لیکن نظر بات ہے ہم نے یہ قرآن اس لئے نازل کیا تاکہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیں اس کا یہ مطلب نکالنا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہوں گے یہ تو کفر ہے اگر ورنہ تو یہ ماننا پڑے گا قرآن ایک وقت میں دو چیزیں درست نہیں ہو سکتی یا تو قرآن کتابِ ہدایت ہے یا گمراہ کرنے والی کتاب ہے تو یہ کیا ہے کتابِ ہدایت ہے تو گمراہ کرنے والی کتاب نہیں وہ بات تانے کے طور پر ٹانٹ کے طور پر یا آج مارڈرن دور میں فقی کے طور پر ہوئی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے نا مانو جاؤ دوزق میں اس لئے نازل کیا تھا کہ تم دوزق میں جاؤ تو یہ بات اللہ تعالیٰ ٹانٹ کے طور پر کر رہا ہوتا ہے وہ جب ہم یہ مثال بیان کر دیں وہ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ استعمال کر دیا تو یہاں قرآن کے لئے کیا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن فیصلہ کن کتاب ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے تو یہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کتاب مزاق ہے مزاق نہیں ہے قرآن میں آئے یہ نبی مجنون نہیں ہے اب اس کا یہ مذہب نہیں کسی نے نبی الاسلام کے لئے مجنون کا لفظ کیوں بول دیا وہ تو نا کے لئے بولا جا رہا ہے نا اور جب نا کے لئے مثال دی جائے گی تو پھر دی جائے گی قرآن میں آتا ہے یہ نبی شاعر نہیں ہے یہ مجنون نہیں ہے انہم یقیدون قیدہ یہ لوگ اسی طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں وَأَقِيدُ قَعِدًا اور میں بھی تدبیر فرما رہا ہوں اللہ تعالیٰ یہ چالے چل رہے ہیں وہ اسی انتظار میں تھے کہ نبی الاسلام فوت ہو جائے تو یہ دین دفن ہو جائے گا اور طرح طرح کی ساشیں اسلام کے خلاف کرتے تھے اللہ تعالیٰ یہ بھی چالے چل رہے ہیں اور میری بھی تدبیر ہے تو پھر دیکھتے ہیں کس کی تدبیر کامیاب ہوتی ہے واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے فَمَحِلِ فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَئِدًا تو نبی الاسلام کو تسلی دی جاری ہے کہ اے نبی الاسلام آپ کافروں کو تھوڑی سی مولت اور دے دیں اور کچھ وقت انہیں چھوڑ دیں ان کے حال پہ ان کو کچھ نہ کہیں یعنی اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ یہ جو کچھ ساسے کر رہے ہیں آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں یہ خود بخود وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی سر یہ جو ٹاپک ہے نا قرآن پاک میں درجنوں دفعہ آیا ہے کہ اے نبی ان کی پروانہ کریں آپ اپنا کام کریں یہ تھم رول ہے کسی دعوت کی کامیابی کا اگر آپ رونا پیٹنا ڈال کے بیٹھ جائیں گے اوہ فلاں مندے نے یہ بات کر دی اب میں کیا کروں تو وہ تو کرتے نہیں کہ پیغمبروں کو نہیں لوگوں نے چھوڑا آپ اپنی سچائی بیان کرتے رہیں سچائی میں بڑی طاقت ہے ہمارے پاس تو یعنی ما شاء اللہ ہزاروں لوگ میں یعنی بلا مبالغہ کہوں گا جو فیزیکلی آکے مجھے بلکے جا چکے ہیں ایک ایک بندے کے اوپر پوری پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ کس طرح اس کو اللہ طرح نے حق تک پہنچایا ہے اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو مخالفین کی ورہ سے آتے ہیں کیونکہ مخالفین جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کون بندہ ہے جس کے بارے میں بول رہے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں اور وہ مولوی تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی پبلی کی مت مار دیں گے لئے ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا بدل چکی ہے اب لوگ کاؤنٹر ویریفائی کرتے ہیں اب کہانیاں کس سے نہیں چال سکتے پہلے تو یہ تھا کہ آپ نے کہانی بیان کر دی کسی سننی نے شیعہ کے بارے میں کہانی بیان کر دی کہ شام غریبہ کو یہ فلا فلا کام الٹے کرتے ہیں اب آج کا نجوان جو ہے وہ شام غریبہ میں خود پہنچ جائے گا یا ویڈیو دیکھ لے گا شام غریبہ کی وہ کہاں وہاں تو کوئی نہیں ایسا کام ہو رہا تو یہ تو کہانی کرار ہے اسی طریقے سے پہلے زمانے میں شیعہ کی طرف سے یہ پرپاگنڈا ہو سکتا تھا یہ مولا علی کو نہیں مانتے یہ حسین کو نہیں مانتے آج کا جب شیعہ بچہ ہے وہ جا کے مسجد میں خود جا کے دیکھ لے گا چاروں خلفاء کے نام لکھے ہوئے ویڈیوز دیکھے گا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ مولا علی کا دفاع کرنے والے اس وقت سب سے زیادہ وہ پلیٹ فارم استعمال ہو رہا ہے سنی اور شیعہ دونوں کی طرف سے ویڈیوز ان کی اپلوڈ ہو رہی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو اب وہ باؤنڈریز جو ہیں وہ ٹوڑ چکی ہیں یہ چالیں جو ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں مسند آمد میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں تو صحابہ کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوا ایک ایک گھر میں دعوت سوائے انٹرنیٹ کے یہ پوسیبل ہی نہیں کہ ایک گھر میں دعوت پہنچ جائے تو آج تو ہمیں یہ اس حدیث کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کوئی گھر بچا ہے وہ لوگ جو اپنے ینگ ایج میں اپنی جوانی میں دوسرے مقبہ فکر کی مسجد میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے اتنے سٹکٹ تھے اپنے اقائد و نظریات میں آج ان کی اولاد اپنے موبائل پہ ہماری ویڈیوز دیکھ رہی ہیں اور وہ روک نہیں سکتے تبلیغی جماعت والے بچارے تو دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں نا اور لوگوں کو دعوت کی طرف مائل کرتے ہیں اب سننے والے کی مرضی ہے کئی تو دروازہ ہی نہیں کھولتے ہیں کھول کے گالیاں سنا کے دروازہ بند کر دیتے ہیں تو سر ہم تو دروازہ کھٹ کھٹاتے نہیں ہیں ہم تو ڈریکٹ بیڈروم میں پہنچتے ہیں بغیر کھٹ کھٹائے موبائل کے اندر اور اس کے موبائل میں بھی پہنچیں گے جو اپنی اولاد کو جکڑ کے رکھے گا اپنے فرقے میں لیکن اس تک یہ بات پہنچے گی اس کے آگے کوئی بند نہیں بان سکے گا تو یہ اس زمانے میں چیز نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین کے خزانے اگلوا دیئے ہیں جو محالفین کی ساشیں تھی دعوت حق کے مقابلے پہ وہ کس طرح ڈیلیوٹ ہوتی جارہی ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی سبب تو بنانا ہوتا ہے یہ تو دنیا میں پھر وہ راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں شروع میں تو نہیں نظر آ رہا ہوتا کہ اس کا انڈیزرٹ کیا نکلے گا صحابہ اکرام نے سوچا تھا کہ رومن اور پرشین امپیر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی اتنے لیمٹیڈ سورسز کے ساتھ لیکن آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی غیبی مدد فرمائی ہے اس لیے جو لوگ دائی ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ٹوٹھ لور بنے سچائی سے محبت کریں سچائی پھیلائیں اور اس چیز کی پروانہ کریں کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے ورنہ آپ کبھی بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی نہیں سکتے دنیا کی تو مثال میرے بھائی اس کتے کسی ہے کہ جب آپ کسی گلی سے گزر رہے ہیں اور اس گلی میں کئی کتے کھڑے ہیں اور آپ پہ بھونک رہے ہیں تو آپ ایک کے کتے کو جواب تو نہیں دیں گے یا خموش کرانی کوشش کریں گے آپ نے منزل کی طرف روانہ رہے اگر آپ منزل کی طرف روانہ رہ کے منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر کتوں کو جواب نہیں دینا ہوگا ان کو سیریس نہیں لینا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو دعوت تھی اس کے خلاف بھی اس وقت آپ دیکھیں ہمیں تو اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑ رہا جو صحابہ اکرام کو گزرنا پڑا ان کو تو جانے سٹیک پہ لگانی پڑی ہے اور اس لیول پہ ازمائش آئی ہے کہ غزبہ بدر میں اس طرف باپ کھڑا تو اس طرف بیٹا کھڑا وایا میرے خیال ہم پہ تو یہ ازمائش نہیں آئی ہے تو ان پہ تو بہت بڑے لیول کی ازمائش تھی